ہائی کورٹ نے شیری مزاری سے نکالنے کے ایک جاری کیے ہیں اس پر مزید کیا اپ ڈیٹ ہیں اور نیپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیری مزاری نے ایک سے کچھ عرصہ قبل رجوع کیا تھا اور درخواہ سے دائے کی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکالا جائے تو اس کے اوپر آج پھر درخواہ پر سمات ہوئی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا جسٹس سمند عفاد انتیاب نے کیس کی سمات کی شیری مزاری اپنے وکیل کے عورا اسلامباد ہائی کورٹ آج پیش ہوئی نیپ نے شیری مزاری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے سوارش کر دی تھی نیپ پروسیکیوٹر نے ادالت کو بتایا ہم نے مارچ میں ہی شیری مزاری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے سوارش کر دی تھی نئے پروسیکیوٹر نے ادالت کے روبرو یہ بیان دیا اور شیری مزاری 190 ملین پاؤنڈ نئب کیس میں ملزمہ نہیں ہے نئے پروسیکیوٹر رافے مخصول نے یہ ادالت کو بتایا ہم نے بھی 27 مارچ کو وزیراعظم کو حد لے کر اطلاع دے دی تھی اسسسنٹ آرڈی جنرل نے بھی ادالت کے روبرو یہ بیان دیا کابینہ کے پاس اور بھی کام بہت ہیں یہ کام ہم کر دیتے ہیں جسٹس مدرس فتنگیاب نے یہ ادالت میں کہا اور ادالت نے شیری مزاری کے نام ECL سے نکالنے کا حکم دے کر درخواست نمٹا دی تو اب ڈاکٹر شیری مزاری کے نام ECL سے نکال دیا گیا ہے ڈاکٹر شیری مزاری کے نام ECL سے نکال دیا گیا ہے محمد علی جا اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ